یوہل نبی کی پستک سے آپ کے سامنے ایک پورشن پڑھا گیا دوسرے باب میں سے دوسرے ادھائے میں سے اور یہاں پر اس طریقے سے آخر میں لکھا ہے تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور ترپت ہو گے اور اپنے پرمشور یہوا کے نام کی استوطی کرو گے جس نے تمہارے لیے آشدہ کے کام کیے ہیں چھبیس میں آئے تھا یہ دوسرے باب کی تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور ترپت ہو گے اور اپنے پرمشور یہوا کے نام کی استوطی کرو گے جس نے تمہارے لیے آشدہ کے کام کیے ہیں میری پرجہ کی آشدہ پھر کبھی نہ ٹوٹے گی آئیے ہم دعا کریں خداوندھ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس عبادت کے موقع کے لیے اور اب اس سمیں کے لیے جس میں ہم اب خاموش ہو جاتے ہیں ابھی تک تو ہم نے تیری استوطی میں ارادنا میں پرارتنا میں اپنے مو کو کھولا پر اب سمیں آتا ہے کہ ہم خاموش ہو کر تیری باتوں کو بھی سنیں کہ تیری مرضی تیری اچھا ہم سبی سے کیا ہے اور خداوندھ ہم شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے جو کلام پڑھا گیا اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ یہی ہمارے جیون کی اصل طاقت ہے اور پیارے باپسمانی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ کو ایسا کھولنا اپنی آتما کی پریپون تا بھرپوری دینا تاکہ ہم آتما میں ہو کر ان آتما ایک شبدوں کو جو کہ تیری آتما کے دورہ رچت ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں ہمارے دھیانوں کو ادھا در بھٹکنے سے بچانا یہ دعا ہم بڑے ایمان کے ساتھ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یشو مسیح کی نام میں ہو کر مانگتے ہیں سننا اور قبول کرنا آمین یوہل نبی کی پستک اس کا دوسرا دہا ہے اور جب آپ اس پورے دہائے کو پڑھیں گے تو وہاں پر پائیں گے کہ ایک پکار دی جارہی ہے وشواسیوں کو کہ تم خداوند سے دعا کرو اپواس کرو اور دعا اور اپواس کے ساتھ خداوند کے سامنے آؤ اور جو بھی تمہاری ہانی ہے تمہارا نقصان ہے تمہاری زندگی میں کمی اور گھٹی ہے تکلیفیں ہیں وہ سب خداوند دور کرے گا اور لکھا ہے کہ میری پرجا کی آشا پھر کبھی نہ ٹوٹے گی چھبیسویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی ستائیسویں آیت میں بھی آگے آخر میں یہی لکھا ہے میری پرجا کی آشا پھر کبھی نہ ٹوٹے گی انگلش میں ہے and my people shall never be ashamed ابھی تک ان کی نام دھرائی ہو رہی تھی نام دھرائی ہے نام دے دینا کسی کو چھڑ کھانی میں چھڑ میں کئی ورہ ہم نام دے دیتے ہیں لوگوں کو تو یہاں پر وشواسیوں کی نام دھرائی ہو رہی تھی جب خداوند ان کو پنش کر رہا تھا ان کو صدھار رہا تھا تو وہ لوگ بری حالت میں ہو گئے تھے تو لوگوں نے ان کو چھیڑنے کے لیے ان کا مزاک بنانے کے لیے ان کی نام دھرائی کرنا شروع کر دی ان کے نام دھرنے لگے اور چھیڑنے لگے کہ تم بہت وشواس کرتے تھے بہت بڑی بڑی باتیں بولتے تھے کہ ہمارا پرمیشور سیناؤں کا پرمیشور ہمارا پرمیشور سنسار کا مالک سرشتھی کرتا سنسار کو چلانے والا پرمیشور تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور وہ ان کو چھیڑنے لگے اور یہاں پر خداوند ان سے کہتا ہے کہ جو ہوا اب وہ ختم وہ پنشمنٹ کا پیریڈ ختم وہ بھی تمہارے لیے ضروری تھا وہ دکھ اور تکلیفوں میں سے ہو کر گزرنا ضروری تھا تاکہ تم ہوش میں آؤ تم سمجھ میں آؤ اور اب تم پیٹ بھر کر کھاؤگے مطلب اب تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں گے تو جہاں ہم ایسی باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ خداوند ہماری نہ صرف روحانی کیونکہ پنشمنٹ جوتی وہ روحانی تھی وہ روحانی طور سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی تو خداوند ہماری روحانی ضرورتوں کو جانتا ہے ساتھ ساتھ میں ہماری سنسارک ضرورتوں کو بھی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس پیٹ بھی ہے پرمشور نہیں بنایا ہے تو پرمشور کہتا ہے کہ اب تم پیٹ بھر کے کھاؤگے اور تم میری وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگے تمہاری آشہ ٹوٹے گی نہیں تو آئیے ہم اپنے واپس اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ خداوند وہ خداوند ہے ہمارا وہ اسمانی باپ ہے جو ہماری پروہہ کرتا ہے جو ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال لگتا ہے اور جب اس کے شاگرد تھوڑا سا سمجھ نہیں رہے تھے کہ پھر ہم کیسے پرارتنا کریں کیونکہ ان کو ایک طریقہ سکھایا گیا تھا ایک نمونہ دیا گیا تھا یاجکوں کے ذریعے فریسیوں کے ذریعے اور شاستریوں کے ذریعے کہ ایسے پرارتنا کرنی چاہیے تو کئی بار وہ لوگ اسی طریقے سے وہی شبدوں کو استعمال کرتے بھی پرارتنا کرتے تھے تو ییشو مسی نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے اور نہ اتنے شبد ضروری ہیں میں واپس اسی بات پر آ رہا ہوں جو سرمن کی سیریز میں نے شروع کی تھی پربو کی پرارتنا دی لارڈز پریر تو ییشو مسی نے کہا کہ تم پرارتنا کرتے سمیں انجاتیوں کے سمان بک بک نہ کرو بہت باتیں مت کیا کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے سے ان کی سنی جائے گی اس لئے تم ان کے سمان نہ بنو کیونکہ تمہارا پتہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہاری کیا آوش رکھتا ہے اتہ مطی چھے نو اتہ تم اس رتی سے پرارتنا کیا کرو دیر فور یو پری لائک وائز اور ان کے خداوند یشو مسیح کے شاگردوں نے اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب تو ہمیں پرارتنا کرنا بتا کہ ہم کس طریقے سے پرارتنا کیا کریں تو یشو مسیح نے کہا کہ تم اس رتی سے اس طریقے سے پرارتنا کیا کرو اور یہ باتیں تمہاری پرارتنا میں ہونی چاہیے اور پھر اس وقت یشو مسیح نے شاگردوں کو دعا سکھائی جس کو ہم پربو کی پرارتنا لارڈ سپریئر کر کے روپ میں ہم جانتے ہیں ابھی ہم نے اس کی تین باتوں کو دیکھا سب سے پہلی بات جو پربو یشو مسیح نے ان کو سکھائی کہ جب بھی تم پرارتنا کرو تو کیا بولا کرو کہ ہمارے پتا تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے ٹاپ موسٹ پرارتنا کرنی ہے اور سب سے پہلے کسی چیز کی پرارتنا کرنی ہے تو کیا کرو کہ تیرا نام پویتر مانا جائے اب صرف یہ سمپل تین چار ورڈ ہی نہیں ہیں اس کے بہت سارے مطلب ہیں جب پربو یشو مسیح نے یہ کہا کہ تم پرارتنا کرو اور پرارتنا میں سب سے پہلی بات تمہاری کیا ہو کہ پتا پرمیشور تیرا نام پویتر مانا جائے اس کا نام تو ویسے ہی پویتر ہے پرمیشور تو ویسے ہی پویتر ہے تو خدا ورڈ یشو مسیح نے پھر یہ کیوں کہا کہ تیرا نام پویتر مانا جائے ایسی پرارتنا تم اس سے کرو کہ تیرا نام مہان ہو وہ تو ہے نام اس کا مہان پربو یشو مسیح آنے کی کچھ اور بات سکھانا چاہے رہے تھے کہ تیرا نام پویتر مانا جائے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کلام میں پویتر مانا جائے کا مطلب کیا ہے پرمیشور تو ہے ہی پویتر اور ہم اس پویتر سے کیا پرارتنا کریں گے کہ تُو اپنے نام کو پویتر رکھ keep yourself holy let your name be holy let your name be hello let your name be glorified کہ ہم اس طریقے سے اس کو سکھائیں گے اپنی پرارتناوں کے ذریعے یا ہماری پرارتناوں کو سنکے وہ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا پھر دوسرا کیا تھا کہ تیرا راجے آئے راجے آنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جب ہم یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ تیرا راجے آئے جب ییشو مسیح نے کہا کہ تم بک بک مت کیا کرو تو خداون ییشو مسیح یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جب تم پرارتنا کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پرارتنا کرتے ہو اگر تم پربو کی پرارتنا بولتے ہو تو تمہیں اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے don't just simply pray کیونکہ اسی چیز کے لئے تو اس نے منع کیا تھا کہ تم وہ جو انہیں جاتی لوگ بگ بگ کرتے رہتے ہیں رٹی بھی پرارتنا ہیں بینہ مطلب کے کرے چالے چالے آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پرارتنا کی لائنوں کا مطلب کیا ہے کہ تیرا نام پوتر مانا جائے تیری باشاہت آئے تیری مرضی پوری ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں do you know that کئی بار ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کئی بار جو دوسرا شخص ہے اگر ہماری سمجھ کسی بات نہیں کر رہا ہے یا وہ ناسمجھی میں ہو کر بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں do you know کہ تم کیا بول رہے ہو کس سے بول رہے ہو وہی خداون کہتا ہو کہ تم جانتے ہو تم کیا پرارتنا کرتے ہو نہیں تو تم اگر بینہ سمجھ کے پرارتنا کر رہے ہو تم مجھے اکتا رہے ہو you are making me feel bored you are making me annoyed سمجھ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہماری خدمت ہماری پرارتنایں سمجھ کے ساتھ ہو ہاں آتما میں اور سچائی میں ہو سمجھ کے ساتھ ہو صرف بھیڑے چالسی نہ ہو وہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے رہے سمجھ کے ساتھ ان کا مطلب ہے یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں آج جس بات پر میں آؤں گا وہ ہماری اگلی لائن ہے اس پرارتنا کی اور وہ کیا ہے ہمارے دن بھر کی روٹی آج ہمیں دے give us this day our daily bread اور our daily bread کر کے بہت ساری کتابیں بھی ہیں چھوٹی devotional کتابیں بھی ہیں پرتی دن کی روٹی آج کی روٹی our daily bread اب یہاں یہ تین باتیں پہلے تھیں یہ پرمیشور سے سنبندت تھیں یہ روحانی آسمانی باتیں تھیں اور اب ایک دم سے اس پرارتنا میں ہم سنسار میں لگتا ہے کہ سنسار میں آگئے سنسار ایک باتوں میں آگئے کہ آج کی روٹی ہمیں تو آج دے اگر ہم اس اس پرارتنا جو پرمیشور مسیح نے ہم کو سکھائی اس کے پہلے اور کچھ بعد کی آیتوں کو تو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پرمیشور مسیح نے ایسا کیوں بولا کیونکہ شروع میں تو خداون یشور مسیح نے کیا کہا ہے کہ تمہارا پتا تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تو پھر کیوں پرمیشور مسیح نے کہا کہ تم دعا کرو روٹی کے لیے ابھی دو تین منٹ پہلے پرمیشور مسیح نے کیا کہا کہ تمہارا پتا تمہاری ضرورتوں کو تمہارے کو جانتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اور یہاں پر سکھا رہا ہے کہ تم یہ پرارتنا کرو کہ آج کی روٹی آج ہمیں دے کچھ وپرید بات سی لگتی ہے نا ایک طرح تو پرمیشور مسیح کہہ رہا ہے کہ پرمیشور جانتا ہے دوسر طرح کہہ رہا ہے کہ پرارتنا کرو اور پھر آگے ہی اسی دھیائے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر پرمیشور مسیح کہتے ہیں کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں کیا پران بھوجن سے اب ایک طرف تو پرمیشور مسیح یہ سکھا رہے ہیں کہ پران بھوجن سے بڑھ کر ہے روحانی باتیں سنسارک باتوں سے بڑھ کر ہیں اب پرمیشور مسیح یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تمہارا پرمیشور تمہارے مانگنے سے پہلے تمہاری ضرورت کو جانتا ہے پر یہاں پر اس پربو کی پرارتنہ کے بیچ میں اور سیدھا روحانی آسمانی باتوں کے بعد ایک دم سے یہ بات کہہ دینا کہ آج کی روٹی تو ہمیں آج دے اس کا مطلب کیا ہے سوال اٹھتا ہے نہیں دماغ میں تب ہی سوچا کہ ایک در پربو نے کہا کہ تمہارے مانگنے سے پہلے وہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے تمہارے کی پران بھوجن سے بڑھ کر ہے تمہارے شریر تمہاری آتمہ تمہارے شریر کی شریر کی باتوں سے بڑھ کر ہے آتم ایک بات ہے شارعر ایک باتوں سے بڑھ کر ہے اور یہاں پر وہ سکھا رہا ہے روٹی کے لیے کہ تم مانگو کہ آج کی روٹی ہمیں تو آج دے کیا مطلب تھا پربو یشو مسیح کا اس کا ایک مطلب تھا تو آئیے ہم آج اس مطلب کو جاننے کے کوشش کریں کہ خداون نے جب یہ دعا سکھائی اور اس طریقے سے سکھائی تو خداون ہم سے کیا چاہیتا تھا پہلی بات اس نے کہا تم مانگو کیونکہ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں ساتھویں دہائے میں ساتھویں آیت میں وہاں یہ آیت شروع اسی شب سے ہوتی ہے کہ مانگو ساتھویں دہائے کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے نا کہ تم مانگو اور اس پربو کی پرارتنا سے پہلے پربو یشو مسیح نے کیا کہا کہ تمہارا پرمیشور پتہ آسمانی باپ جانتا ہے اور یہاں پر بھی جہاں ہم اس پرارتنا میں پربو کی پرارتنا میں آتے ہیں تو پربو کہتا ہے کہ تم اپنے پرمیشور پتہ سے آج کی روٹی ہر دن مانگو اس کا ایک مطلب تھا وہ ہم کو سکھانا چاہتا تھا کہ تم مانگتے رہو you should ask تمہیں مانگنا چاہیے بھلے ہی تمہارا آسمانی باپ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے even then اس کے باوجود بھی تمہیں مانگنا چاہیے کیونکہ مانگنا ہمارے انسانوں کے لئے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہوش میں رہیں تاکہ ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم آتم نربھر نہیں ہم سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہم نربھر ہیں ہر ایک بات کے لئے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لئے روٹی کے لئے بھی ہم پرمیشور پر نربھر ہیں بھلے ہی تم کماتے ہو بھلے ہی تم کھیتوں میں محنت کرتے ہو بھلے ہی تم فیکٹری اور آفیسز میں پیسہ کماتے ہو پر روٹی تمہیں پرمیشوری دے گا تم محنت کر سکتے ہو تم کما سکتے ہو تم جوڑ سکتے ہو پر تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے اور ہو سکتا ہے تم پیٹ اپنا بھر بھی لو پر اس بھرنے سے تم طاقت اپنے آپ نہیں پا سکتے تم آتم نربھر نہیں ہو وہ اس بات کو یاد لانا چاہیتا تھا کہ ہاں پرمیشور جانتا ہے تمہارے مانگنے سے پہلے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے پر پھر بھی تم مانگو جب تم مانگتے ہو تو تم اس بات کی گوہائی دیتے ہو کہ تم اپنے آپ پر نربھر نہیں ہو you depend for everything ہر بات کے لئے تم پرمیشور پر نربھر ہو تمہارے جیون کی ہر بات پرمیشور سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہی ہمارے جیون کا آدھار ہے اسی لئے پربو یشو مسیح نے کہا کہ تم مانگو you should ask جب ہمارے عزیز آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں بھلے ہی وہ خاموش رہتے ہیں شکر گزاری اپنی بولتے نہیں پر ان کے آگے آنا ہی ہم کو اس بات کی گوہائی دیتا ہے کہ ان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے ابھی بھی خداوند اپنی شرشتی سے اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے ان کے جیون کو آگے بڑھاتا ہے ان کے جیون کو آگے دھکیلنے کے لیے مومنٹم دینے کے لیے پشت دینے کے لیے وہ ان کے جیون میں خوشیوں کو برکتا رہتا ہے he sprinkles joy he sprinkles blessings in their lives اور پھر جینے کی اچھا جاگ جاتی ہے تو وہ گوہائی دیتے ہیں اور جب ہم سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو جڑ کر دعا مانگتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں خداوند ہماری باتوں سے تو خداوند اس سنسار کو نہیں چلاتا آپ یہ نہ سوچے کہ میری دعاوں سے ہی میرا جیون چلتا ہے یا سنسار ایک بات ہے یا میرے کلیسیہ کا جیون چلتا ہے آپ اور میں جانتے ہیں کئی بار ہم صحیح چیزوں کو نہیں مانگتے آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم صحیح نرنے نہیں لیتے اگر ہماری باتوں سے ہمارا جیون چلنے لگے تو ہم آج یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو پرمیشور ہماری سلہیں سن کر کہ ہمارے جیون کو اور سنسار کو چلائے گا نہیں تو پھر کیوں اس نے کہا کہ تم مانگو نہ وہ ہماری سلہوں کو چاہے تھا نہ ہمارا کوئی زور اس کے ہاتھوں پر ہے پھر پھر بھی اس نے کہا کہ تم مانگو جانتا ہے پہلے سے پھر بھی کہا مانگو مانگنے سے تم سب سے بڑی بات کیا کرتے ہو کہ تم یہ بتاتے ہو تم اپنے آپ کو حلیم نمر دین کرتے ہو کہ پرمیشور میں نہیں اپنے جیون کو چلانے والا میں نہیں ہوں اپنے جیون کو چلانے والا تو ہے میرے جیون کو چلانے والا میں ہر طریقے سے ہر بات میں تجھ پر نربر ہوں پرمیشور ہمارے شبدوں پر گوھر نہیں کرتا کہ کیا ہم بول رہے ہیں وہ ہمارے ایمان ہماری ایمانداری ہماری آتمک جیون کو وہ دیکھتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے ہم نے تو بہت ساری چیزوں کے لیے اپنی زندگیوں میں مانگا بھی نہیں ہوگا بہت ساری چیزوں کے لیے پر پھر بھی ہیں آپ نہ مانگے پھر بھی آپ کو پرمیشور اپنے انوگرہ میں بنائے رکھتا ہے کئی بر ہم دعا بھی نہیں کرتے پر پھر بھی ہمارا جیون آگے چلتا رہتا ہے تو اس کا نرشکش تو یہ ہوا کہ ہماری پرارتناوں سے پرمیشور سنسار کو اور ہماری زندگیوں کو نہیں چلاتا اس پر نربر نہیں رہتا یہ تو ابھی تک بلکل ختم ہو گیا ہوتا یہ سنسار میں کچھ مانگتا ہوں آپ کچھ مانگتے ہیں میں آپ کے لئے کچھ مانگتا ہوں آپ میرے لئے کچھ مانگتے ہیں ہم آپس میں ہی ٹکرا دیتے ایک دوسرے کو ہماری سمجھ پرمیشور کو نہیں چاہیے پر ہاں ہمارا سر جھکانا اسے چاہیے ہمارا اس بات کی گواہی دینا دعا میں کہ خدا واندھ ہم تجھ پر نربر ہیں ربو ییشو مسیح نے اس لئے کہا کہ تم ضرور ہے کہ مانگو بھلی تمہارا اسمانی باپ جانتا ہے پر تم مانگو مانگو اور یہ ظاہر کرو کہ پرمیشور پرمیشور تو ہی ہے جو میری زندگی کا انتظام کرتا ہے اور میں تیرے سمیں اور تیرے طریقے کا انتظار کرتا ہوں اور دوسری بات ربو ییشو مسیح نے جب یہ بات کہی کہ تم مانگو تو وہ یہ بتانا ہم کو چاہیتا تھا اور وہ چاہیتا تھا کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارا اسمانی باپ ہے جیسے ہمارے ماتا پتا ہیں جیسے ہم اپنے پریواروں میں اپنے بچوں کے مانگنے سے پہلے ہم ارینجمنٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ہمارے کس بچے نے کہا ہوا کہ پاپا اگلے مہینے کے لئے آٹا پسوا لینا کسی بچے نے کہا یا کبھی کسی بچے نے برث رے گفت مانگا کہ ایک کلو چاول لے کے آنا یا دال لے کے آنا نہیں پر وہ بھی تو چیزیں ضرورت ہیں کہ یہ ہیں مہ باپ اپنے آپ ارینجمنٹ کر دیتے ہیں پر بچے پھر بھی کچھ کچھ مانگتے رہتے ہیں چھوٹ چھوٹ چیزوں کو اچھا لگتا ہے وہ رشتہ بنا رہتا ہے تو خداون نے جب یہ کہا کہ تم مانگو یہ بات جب بھی تم سر کو جھکاؤ گے مانگو گے تمہیں یہ بات یاد آئے گی کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے اور تمہاری پرارتنا کے شبدوں سے زیادہ وہ تم کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور جتنا ہمارے اندر یہ بات بیٹھتی جائے گی جتنا یہ بات ہمارے اندر جڑ پکڑتی جائے گی جتنا یہ بات کو ہم جیتے رہیں گے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اتنا ہی ہمارے پرارتناوں میں شبد کم اور کم اور کم ہوتے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پریپکتہ کا سٹیج آتا ہے ایک ایسی سپرچول میچورٹی کا ہمارا سٹیج آ جائے کہ ہم خاموشی سے خداون کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائے بیٹے رہیں بینا ایک شبد بولیں اور دعا کریں کہ وہ پریپکتہ وہ میچورٹی ہمارے جیون میں آ جائے کہ ہم اپنے مو کو پرمشور کے سامنے کھولنا بند کر دیں اسی بات پر وشواس رکھیں کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم یہی پر آ کر آئے ہمارے آسمانی باپ اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں اور اپنے سروں کو جھکائے رکھیں اپنے ہاتھوں کو جوڑے رکھیں اور اس کی موجودگی کو ہم محسوس کرتے چلے جائیں دعا کریں کہ آپ کا وشواس ایسا ہو جائے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو اپنے شبدوں کو نہ استعمال کریں بہت جہاں آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے آپ خاموش ہو جائیں گے جیسے سنسار میں بچے کئی بار کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں ویاکل ہو جاتے ہیں بیچین ہو جاتے ہیں باپ کی موجودگی کو دیکھتے ہی وہ تسلی پا جاتے ہیں کہ ہاں آپ پاپا آگئے now he will take care اب میرے گھر کے بڑے یا بزرگ آگئے I don't need to do anything بس this is enough وہی وشواس خداوند یشو مسیح ہم میں چاہتا ہے کہ تم بک بک نہ کرو don't think that God is running this world affairs by your prayers by your words no he is not he knows وہ جانتا ہے سنسار کا بنانے والا وہ ہے سنسار کو کیسے چلایا جائے گا وہ جانتا ہے سنسار کی ضرورت کیا ہے وہ جانتا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے وہ جانتا ہے پر تم اپنے وشواس کا اظہار کرو اپنی محبت کا اظہار کرو اپنی امید کا اظہار کرو اپنی نمرتا اور دینتا کا اظہار کرو تم دعا کرو کہ آج کی روٹی ہمیں آج دینا وہ تمہارے مانگے بگر بھی تم کو دے گا تمہارے مانگے بگر بھی دے گا پر ضروری ہے کہ ہم اس روٹی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں اپنے آپ کو نمر کریں اپنے آپ کو دین کریں یہ نہ سوچیں کہ یہ بات تو ہمارے جیون میں ہونی ہی تھی روٹی تو ہمارے جیون میں آنی ہی تھی چھوٹی سی بات ہے کون سی بڑی بات ہے اس کے لئے کیا شکر گزاری کرنا پر یشو نے کہا کہ نہیں اپنے سروں کو جھکاؤ اور مانگو مانگو آج کی روٹی تو ہمیں آج دے دوسری بات جب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں تو پہلی بات پرمیشو یشو مسیح چاہیتا ہے کہ ہم اپنے اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اپنے آپ پر نرور نہیں ہیں ہم جیون کی ہر ایک بات چھوٹی سے چھوٹی بات کے لئے اس پر ہم تجھ پر نرور ہیں دوسری بات جو پرمیشو مسیح اس بات سے ہمیں سکھانا چاہیتے تھے کہ تم مانگو کہ آج کی روٹی آج ہمیں دے ہم اس کا مطلب کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا خداوند یشو مسیح یہ روحانی اور آسمانی باتوں کو بتانے کے بعد کہ تیرے نام پویتر مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی اور پھر اس نے کہا کہ اب تم مانگو کہ آج کی روٹی ہمیں آج دے تو خداوند یشو مسیح کیا چاہی رہا تھا کہ ہم اس بات سے جانے اور سیکھیں دوسری بات جو پربی یشو مسیح ہمیں سکھانا چاہی رہا تھا جہا ہم اس لائن کو بولتے ہیں کہ آج کی روٹی ہمیں تو آج دے تو ہم پرارتنا کر رہے ہیں پرمیشور سے کہ جو بھی ہمیں جیون میں ضروری ہے شروع کریں اپنی روحانی ضرورتوں سے پھر ہماری شاررک ضرورتوں سے پھر ہماری سنسارک ضرورتوں سے یہ ساری ضرورتیں اس میں آ جاتی ہیں صرف روٹی کے لیے ہی بات نہیں کی جاری کیونکہ ہم یہنہ کی انجل جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم پاتے ہیں کہ پربی یشو مسیح نے کہا کہ جیون کی روٹی میں ہوں اور جب یہاں پر اس نے کہا کہ تم اپنے آج کے روٹی کا پورشن مانگو تو تم کیا مانگ رہے ہو کہ آج کا جو پربی یشو مسیح ہے وہ مجھے دے آج کی جو اس کی سنگتی ہے مجھے وہ ملے آج کی جو پتہ پرمیشور تیری سنگتی ہے وہ مجھے ملے تو ہماری اس میں روحانی ضرورت کو بھی رکھا گیا ہے ہماری روحانی ضرورت کو بھی رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری شاررک اور تمام سنسارک ضرورتوں کو بھی اس میں سمیٹا گیا ہے انسان صرف روٹی سے ہی جیوت نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اس وچن سے جو پرمیشور کے مک سے نکلتا ہے تو ہمیں پرمیشور کی موجودگی کی ضرورت ہے ہمیں پرمیشور کے وچن کی ضرورت ہے ہمیں اس جیون میں نہ صرف روٹی بلکہ ہمیں کپڑا بھی چاہیے ہمیں مکان بھی چاہیے ہمیں پیار بھی چاہیے ہمیں عزت بھی چاہیے ہمیں خاندان بھی چاہیے ہماری بہت ساری اور سنسارک اور شاررک ضرورتیں ہیں پریوارک ضرورتیں ہیں آرتک ضرورتیں ہیں سماجک ضرورتیں ہیں ہمیں عزت چاہیے تو ہم جب اس پراتنہ کو کر رہے ہیں کہ آج کی روٹی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں خداون سے کہ تو ہمیں ساری ہماری روحانی ضرورتوں کو آتمک ضرورتوں کو پورا کر اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے جیون کو آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے جس کا پرتیق ہم روٹی سمجھتے ہیں جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے تو ان چیزوں کو ہم کو مہیا کر تو خداون دیشو مسیح یہ بات ہم کو سکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم چیزوں کی ایک لمبی سلس بنا لو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے ایک سمپل سی بات پرمیشور سے کہو کہ تو آج جو ہمیں ضروری ہے وہ تو ہم کو دے اور اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو کہ وہ تیہ کرے کہ تمہارے لئے کیا ضروری ہے کئی بار ہم پرارتنا میں کئی بار ہم اچھا بہت ساری باتوں کی رکھتے ہیں اور ان باتوں کی رکھتے ہیں جو ہمیں ضروری بھی نہیں ہیں Those are not our needs they are our wants وہ ہمارے خود کے اچھائے ہیں وہ ہمارے جیون کے لئے ضروری باتیں نہیں ہیں ہمارے جیون کے لئے ضروری نہیں ہیں پھر ہم خانواں ان باتوں کے لئے پرارتنا کرتے ہیں تو خداون یشو مسیح نے جب یہ بات سکھائی کہ تم پرارتنا کرو کہ تم آج کی روٹی آج ہمیں دے ربو یشو مسیح یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پرمیشور کے سامنے لاکر رکھو اور پرمیشور کو ڈیسائیڈ کرنے دو لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ کیا تمہیں ضروری ہے پہلے تو خود تم اس کو اپنے پریورٹائز کرلو اپنے لائف میں کہ تمہیں کیا چیز خاص ضروری ہے جیون کے لیے مانگنے کو چاہیں کہ تم بہت کچھ چاہ سکتے ہیں پر ہمار چیز کو پرارت نہ ملا کے نہ رکھیں آپ کے پاس مکان ہو سکتا ہے کافی ہیں آپ کے جیون کے لیے چلانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی نوکری ہو سکتی ہے کافی ہیں آپ کے جیون کو آگے چلانے اور بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کار ہو سکتی ہے کافی ہیں آپ کے جیون کو آگے چلانے اور بڑھانے کے لیے پر ہم لالچ میں آ کر ہم ایرشاہ میں آ کر ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ہم دعا کرتے ہیں خدا ونیس سے بڑا مکان ہو خدا ونیس سے بڑی کار ہو یہ اچھا ہو سکتی ہے پر اس کو آپ راتنا کا بشے نہ بنائیں چھوڑ دیں اس کے ہاتھ میں دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو ٹھیک ہے اس کے نام کو مبارک کہیں گے تو خدا ونیس و مسیح نے جب یہ سکھایا کہ تم دعا کرو کہ آج کی روٹی تو آج ہمیں دے یعنی کہ تم یہ دعا کر رہے ہو کہ جو ہمیں ضروری ہے our needs you please fulfill not our wants not our big big desires but our needs جو جیون کو آگے چلانے اور بڑھانے کے لئے ضروری ہے تو اس کو پورا کر خدا ونیس و مسیح سکھانا چاہ رہتے کہ جو تمہارے پاس ہے جو پرمیشور تم کو دیتا ہے اس سے سنتشت رہنا ویاکل اور بے چین مت رہنا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جو بھی تمہیں پرمیشور دیتا ہے جو بھی پرمیشور نے دیا ہے جیسا بھی دیا ہے جیسا بھی رکھا ہے اگر ہم سنتشت ہیں تو ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں اور جو ہاتھ میں ہیں اس کو ہم enjoy کر سکتے ہیں اس کو ہم cherish کر سکتے ہیں پر کئی بار ہم دوسری چیزوں کے لئے جو ہاتھ میں نہیں ہے جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں جو دوسری طرف کی ہے گھانس اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور جو ہے اس کو enjoy نہیں کر پاتے پرمیشور مسیح نے کہا کہ تم پرارت نہ کرو کہ آج کی روٹی آج ہمیں دے مانگو پرمیشور مسیح سکھانا چاہے رہے تھے کہ تم اس بات کو ظاہر کرتے رہو کہ تم اس پر نربر ہو وہ تمہارا آسمانی باپ ہے وہ تمہارا سرشتی کرتا ہے وہ تمہارا مالک ہے تم اس کی سرشتی ہو تم اس کے بچے ہو اپنی اوقات کو یاد رکھو تم کیا ہو یاد رکھو تم نربر ہو پوری طریقے سے اس پر دوسری بات کہ جب تم اس طریقے سے پرارت نہ کر رہے ہو تو تم ساری اپنی ضرورتوں کو اس میں سمیٹ رہے ہو اور پرمیشور کو کہہ رہے ہو کہ میری ضرورتوں کو پورا کرنا میری بڑی بڑی جو چھائیں ہیں جو میری وانڈس ہیں ان کو پورا مت کرنا یعنی کہ تم پرارت نہ کر رہے ہو کہ ہے پتہ پرمیشور جیسا بھی تمہیں رکھا ہے جو بھی دیا ہے میں اس میں سنتوشت رہوں سو نیکس ٹائم جب آپ یہ پرارت نہ کی یہ لائن بولیں کہ ہے پتہ پرمیشور آج کی روٹی ہمیں آج بخشنا تو آپ یہ پرارت نہ کر رہے ہیں کہ پتہ پرمیشور جو بھی تم نے دیا ہے جو بھی تم نے میری ضرورتوں کو پورا دیا ہے مجھ کو یہ آشش دینا کہ میں اس میں سنتوشت رہوں اس میں سیٹسفائیڈ رہوں میں لالچ نہ کروں میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہ بھاغوں جو بھی میرے پاس ہے میں اس کے لئے تیری ستوتی اور مہیمہ کروں تیری شکر گزاری کروں اور انہی چیزوں سے میں اپنے جیون میں خوشی کو حاصل کروں تو جب آپ یہ پرارت نہ کر رہے ہیں اگلی بار تو دھیان سے کیجئے گا کیونکہ آپ اپنے لسٹ میں اگر دیکھیں پریئر لسٹ میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں صرف آپ مانگ رہے ہیں مانگنے ہوئے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو پر یہاں پر آپ یہی کہہ رہے ہو کہ میری ضرورتوں کو پورا کرنا باقی چیزوں کو چھوڑ دینا خداونی شمسی نے اس وجہ سے ہم کو یہ پرارت نہ سکھائی اور تیسری اور آخری بات کہ جب ہم یہ پرارت نہ کر رہے ہیں کہ خداون تو آج کی روٹی ہمیں آج دے تو اس میں دو باتیں ہیں ہم تو ایک روٹی مانگ رہے ہیں اور آج مانگ رہے ہیں آج کا جیون مانگ رہے ہیں جب ہی تو روٹی وہ کام کی ہے تو ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتا پرمیشور کل کے بارے میں میں نہیں جانتا میں آج کے بارے میں جانتا ہوں اور میں اسی لئے آج کی روٹی تجھ سے مانگ رہا ہوں کل میں کل کی روٹی تجھ سے کل مانگوں گا اور یہ ایک بہت بڑا ستے ہے بہت بڑی سچائی ہے بہت بڑی ریالٹی ہے لائف کی جس کو کئی بار ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے جیون میں اس کو جیتے نہیں ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے جیون کو جیتے ہیں پربیشو مسیح یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تم یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ تم صرف آج اور اس پل کے بارے میں جانتے ہو اگلے پلہ اگلے دن کے بارے میں نہیں جانتے تو نو تمہیں گھبرانا نہیں ہے تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور اس کی چنتہ میں نہیں رہنا ہے اور یہ بات پر ہمیشوار نے اپنے لوگ کو ہر طریقے سے سکھانا چاہا جب وہ مصر میں سے نکلے تھے ان کا بھی ایک جیون ایک سفر شروع ہوا تھا جیسے ہمارے جیون کا سفر ہے جیسے ہی وہ نکلے ان کے سامنے ایک بڑی وپتی آگئی اور وہ وپتی کیا تھی کہ سامنے وہ سمندر تھا اور پھر ان سے پرمیشوار نے کیا کہا کہ خاموش رہو جو آج یہ پریشانی تمہارے سامنے ہے میں اس کو ڈیل کرتا ہوں تم خاموش رہو پھر وہ وہاں سے نکلے پھر ایک سمسیہ آگئی سمسیہ کیا تھی کہ اب اس بیابان میں جنگل میں آگئے ہیں روٹی کہاں سے کھائیں گے پرمیشوار نے ان کے لئے انتظام کیا ان کے پورے سفر کے لئے انتظام نہیں کر دیا اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ انتظام تمہارے روزانہ کے لئے ہے خداون ان کو سکھانا چاہیتا تھا کیا سکھانا چاہیتا تھا کہ وہ کل کے لئے جانتے نہیں اور کل کے لئے اگر کل دیکھیں گے تو کل کے لئے بھی جیسے آج پرمیشوار نے پریوجن کیا ہے ویسے کل بھی کرے گا تو جب پرمیشو مسیح نے یہ پرارتنا ہم کو سکھائی کہ تم یہ پرارتنا کرو کہ آج کی روٹی آج ہمیں دے تو پرمیشو مسیح چاہیتے تھے اپنے لوگ کو سکھانا کہ تم کل کے بارے میں نہیں جانتے تم آج کے بارے میں جانتے ہو تم اب کے بارے میں جانتے ہو اس کی چنتہ اور فکر کرو کئی بار ہم کل کی چنتہ اتنا کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس ہے اس کو ہم کھو دیتے ہیں تو جب بھی ہم اب اگلی بار پرارتنا کریں کہ آج کی روٹی تو ہم آج کو پہلے مانگ رہے ہیں یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ کل کے بارے میں نہیں معلوم جب نہیں معلوم تو چنتہ کائے بات کے اور اگر یہ ستے ہمارے جیون میں آ جائے تو بہت ساری جیون کی سمسییں جو ہیں گھٹ جائیں گے بہت ساری چنتہ جو ہماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لکھا ہوا ہے کہ چنتہ چتہ کے سمان بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں کل کے بارے میں فکر کرتے ہیں کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا کیسے کریں گے یشو مسئلی کیا کہا Forget it تم پرارت نہ کرو کہ آج کی روٹی ہمیں دے یاد دلاو اپنے آپ کیونکہ تم نربر ہو وہ تمہارا اسمانی باپ ہے تمہارا مالک ہے یاد دلاو کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے وہ تیار ہے وہ جانتا ہے یاد دلاو اپنے آپ کو کہ آج کے لئے پرواہ کرو کل کی پرواہ اپنے آپ کل ہوگی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں اور فکر کرتے 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 ہم ختم ہو جاتے ہیں جو ہے بھی اس کو بھی کھو دیتے ہیں تو خداوند یشو مسیح نے یہ بات جو ہم کو سکھائی اس کے کچھ شیڈز کچھ مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دعا کریں کہ ان باتوں کو ہم یاد رکھیں جب اگلی بار ہم اس بات کو بولیں کہ آئے خداوند آج کی روٹی ہمیں آج دینا تو ہم یاد رکھیں یاد رکھیں کہ ہم ہر طریقے سے اس پر نربر ہیں اپنے جیون کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر روٹی کے ایک نوالے کے لئے بھی ہم اس پر نربر ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہمارا اسمانی باپ ہے اور اگر یہ بات ہمارے اندر آ جائے جڑ پکڑ لے اور اس بات کو ہم جینے لگیں اس کانشسنس کے ساتھ ہمیشہ کہ وہ ہمارا اسمانی باپ ہے تو ہم بہت باتوں کے لئے پرواہ نہیں کریں گے چنتہ نہیں کریں گے ہاتھ پیر نہیں ماریں گے اگر یہ وشواس ہمارے ساتھ ہوگا کہ پتہ پرمیشور جو ہے جو اسمان پر ہے وہ میرا پتہ ہے وہ میرا باپ ہے پھر آپ کے جیون میں دیکھیں کتنے بدلہ آواتے ہیں پہلی بات وہ سکھانا چاہتا ہے کہ تم نربر ہو ہر طریقے سے اپنے اسمانی باپ پر اپنے سرشتی کرتا پر اپنے مالک پر دوسرا جب تم یہ پرارتنا کر رہے ہو تو وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تیار ہے تیسرا جب تم یہ پرارتنا کر رہے ہو کہ آج کی روٹی ہمیں آج بخشنا تو تم یہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہو کہ میں صرف آج کے لئے اور اس پل کے لئے جانتا ہوں اور واقعے میں یہ سچائی ہے اور جو اس سچائی کو سمجھ لے اور سیکھ لے اس کا جیون بدل جائے گا یہ تو کئی بار ہم کل کی چنتہ میں رہتے ہیں کل کی پریشانیوں میں الجے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں سے الڈ جاتے ہیں دوسروں سے ہم الڈ جاتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں کل کی باتوں کو لے کر بہت ساری جیون کی ہماری سمجھ سے آئیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اس بات کو اپنے جیون میں اتار لیں کہ آج ہی اور یہی پل کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں کل کہاں ہوں گے نہیں معلوم کل کی کل دیکھی جائے گی خداوند آپ سبھی کو بہت برکت دے آئیے دعا اپنے سروں کو ہم جھکائیں اور دعا مانگیں خداوند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں اپنے اس کلام کے لئے جو آج ہم نے سنا ہے دعا مانگتے ہیں خداوند کہ ان باتوں کو یاد رکھنے میں ہماری مدد کرنا اور ہونے دینا کہ ہمارا ایمان اتنا بڑھ جائے کہ جیسے ہی ہم یہ پکاریں آئے ہمارے اسمانی باب ہماری زندگیوں میں تسلی آ جائے ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے ہماری زندگیوں میں ہمت آ جائے طاقت آ جائے ہماری زندگیوں میں تیرے لئے عزت و بھے آ جائے خداوند اور ہم اس طریقے سے اپنے جیون کو آگے بڑھائیں دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ربو کی اس سکھائیوی دعا کو ہم بولیں ہم سمجھ کے ساتھ بولیں ایمان کے ساتھ بولیں ہماری مدد کرنا یہ دعا ہم تیرے بیٹے ربی یشو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں سننے اور قبول کر آمین مانگتے ہیں